موسیقی جی ناظرین آپ پروگرام کس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو پتا ہے سیگمنٹ میں ہم اپنے ٹاپک بھی اناؤنس کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمان شخصیت سے بھی آپ کا تعریف کراتے ہیں گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں ہمارا آج کا موضوع رہے گا برائی کا حکم دینا کتنی جہتوں کے ساتھ کیونکہ نیا دور ہے نئے تقاضے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے برائی کا حکم دیا جا رہا ہے مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس بہترین موضوع کے اوپر ہم نے یہ شخصیت انتخاب کیا آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا حسین السابری صاحب اسلام آباس سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کی توسع سے تمام سامین و ناظرین کی خدمت میں حدی تبریق پیش کرتا ہوں اور ہندین میں کچھ عقیدتی و تاریخی مناسبتی میں گزر رہی ہیں اس حوالے سے بھی تمام ناظرین و سامین خدمت میں حدی تبریق پیش کرتا ہوں اور شبور گزر رہا ہوں آپ کا کہ ناظرین کی خدمت میں سامین خدمت میں حاضر ہونے کا اشارت میں بخش ہے شکریہ جزاکرلہ جزاکرلہ خبلاہ جزاکرلہ سے ہمارا موضوع ہم نے ابھی اناؤنس کیا کہ برائی کا حکم دینا اب دور ٹیکنالوجی کا ہے وقت بدل چکا ایک نیا زمانہ ہے نئے تقاضے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو استعمال کر کے غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ برائی کا حکم دیا جارہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس کی کتنی جہتیں ہو سکتی ہیں کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دور آجین کے حسوس طریق موضوعات میں سے ایک موضوع کی طرف اپنی اشارہ فرمایا اس طرح جتنی بھی کتبو ہو جائے کم حالات ایسے سامنے نظر آ رہے ہیں تو انہیں عمر بل معروف اور نئے مونکر انسان کی فطرت کے اندر موجود حسنات اور نقر ضائلی کے شمار ہوتا ہے انسان سے بھی آگے بڑھ کر حتیٰ یعنی حشرات کے اندر بھی رب جن جلان نے محروف کو پر چاننے اور اس کا حکم دینے کی سلامیت ان کے اندر رکھی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانی کے ادھوڑھ کے اندر بھی اور جنجی کے قصے میں بھی عمر بل معروف کے اندیت اور نئے مونکر کے اندیت کھوٹے سامنے آتی ہے جس کو دیکھ کر انسان میرد بڑھا ہو جاتا ہے جیسا واجیم نامل سے حضرت سلیمان علیہ السلام دیگر رہے تھے مادشاہ جنجیو کے سربراہ نے اعلان کیا اپنے دلوں میں بوز جاؤ سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اپنے پاؤں تلے اور منہ دانے یہ شکر نہیں باران چونٹی کی نظر میں میں سوچ میں کھماتا ہوں ہے کہ حشرات میں سے ہوتے لئے بھی چونٹی کے بادشاہ نے اپنے رہایہ کی رفاظت کے لئے اپنے رشتر کے تحفظ کے لئے ان کی جان اور ان کی سلامیت کی رفاظت کے لئے سلیمان بادشاہ یعنی حضرت سلیمان جی سے معصوم نبی کی بھی آیت نہ کرے اور ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے سے بکر کو اپنے سے پسٹروں کو اپنے سے بے بھگروں کو اپنی محلقت پر اپنی سوچ پر اپنی دیر پر مسلک کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہم کل انعام بل ہم افضل سبیلہ حیوان انسان حیوان سے بھی گیا بھگرہیں وہ اپنے میں بھی جب وہ ملک سلیمان ملکہ بلکی سے جب واپس آیا تو سب سے پہلے اس میں نہیں خبر دی انہی وجہ تو انہاں اپنے کو اپنے سے مندکت سے بھوکے آیا ہوں جہاں کی سربراہی عورت کی ہے سب سے پہلی نقرہ تامیز بات جو چونکہ میں حضرت سلیمان کی ختمت پر پیشتی ہوئے تھا کہ وہ سورج کی پوجہ کرنے والے ہیں اللہ کی پرستیش نہیں کر رہے ہیں یعنی محبت انسان نہیں ہے پرندہ ہوتے ہوئے بھی اتنا اسے یہ سمجھ میں آ جانا کہ اللہ پرستی کیا ہوتی ہے وہ پرستی کیا ہوتی ہے یہ ساری باتیں یہ سمجھنا آئے اور انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتے رب جلال کون ہے اللہ کی پرستیش کیسی ہوتی ہے آپ نے جہاں پر فرمایا اور سوال کیا کہ انسان کیسی حکم دیتا ہے کھڑ کے کوئی بھی نہیں کہتا ہے وہ کم ایسے لوگ ہوں گے جو برائیم کے پر دکھائی پر ہوں گے کچھ لوگ اسی سلے میں شبہ کے علمی کے دلدل میں خمس ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شہوات عملی کے دلدل میں خمس ہوئے ہوتے ہیں معروف اور منکر ایمی اسطلاحات ہیں ان کے مفالق پہلے ہی میں ذرک نہیں کر سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں اگر مفہول سمجھ میں آ بھی جائے تو معروف کے مصداق اور منکرات کے مصادیق میں ملکی کر جاتے ہیں میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے وہ آئے کریمہ پرانمہ جید کا ذریعے ظاہران اچھی باتیں کی جاتی ہیں اچھے اس کا اچھا اچھے مانال لیکن اسی اچھا ہی جو اتنا برایا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو براہی نہیں ہوتی ہے اسی طرح مختلف مختلف سیاسی ہے معروفات کی منکرات کے اس میں نے آیا کہ کچھ منکرات کا بالوق انسان کی اپائیت سے ہے کچھ منکرات کا بالوق انسان کی معاشی زندگی سے ہے اقتصادی مشتری منکرات سیاسی منکرات عقیدتی منکرات دین کرادی منکرات اجتماعی منکرات عرفانی ایمانی ایک ہاری چیزیں ہیں تب اسی دنیاں ہیں اس کے اوپر ایک سالی اگر بہت سو جائے اس سے ہو جائے پھر بھی ان کے جوانیت تک اور ان کے ادھرائی تک پہنچ نہیں سکتے ہیں ایسے معروف میں بار بار کار جا سکتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کو پوشش کرے لیکن یہ طبقوں یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ انسان سام سے یہ طبقوں نہ رکھے کہ وہ ہم پر رہن کرے تبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کے کان سے سونا نکل جائے میڈیا سے اسلاح محلوے کی پوکو رکھنا اسی طرح کوئی کے کان سے سونا نکل میں پوکو رکھے جائے یہ آگا ایسے معروف میں کہ والدین کی جنمداری بھی رہے کہ معروف پر چلوائے اور نوکر خرق کروائے آسا کی بہت کی جنمداری ہوتی ہے دوستان بہت کی جنمداری ہوتی ہے یہ سب ادرت میں جنمداری ہیں تو سب سے تہلی بات یہ ہے کہ معروف میں کہ سمجھنا آجائے اس کے بعد اس کے مسادی سمجھنا آجائے اس کے بعد اس کے دنیای اور اخری مذررہ اور نوکسانات کیا ہیں اس سے بٹھنے کے خواہد کیا ہیں انسان کو برشعور بنانا بہت مشکری لگر انسان شعور کی منزل پہ کرے تو وہ مشکری لگے آرد کروں پہ مکھر آن نے بھی کوئی نہیں کیا تھا ساستہا فاقو مغلوم فاقاو پھر آن پہ کہتا تھا مجھے خدا کہا کرو اس سے بڑھ جو مونکر نہیں ہے لیکن تیرے میں برین واش کر کے اتنا انسانیت کے برگے سے جہادی آتھا کہ جو اس میں کہاں آنا ربکہ ملاکہ نہیں نہیں وہ مجھے مانا کرو تو کسی میں نہ نہیں کہا سب اسے ماننے کی تیار ہوگئے اب یعنی اگر واتن شعور اور فکر وغیرت کی منزل پہ یہ لوگ ہوتے قوم ہوتی نہ شیطان کی بڑھ اچھی یعنی فرعون کی بڑھ اچھی کہ ربکمالعلا کرنی تھی یا جزیر کی بڑھ اتھ بھوتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے اکتالب کر لیتے شیطان کا نیو اس کا فرعون کا انا ربکمالعلا کرنا یا جزیر کا اپنے جائے اکتالب کرنا یہ اس وقت آسان ہو یہ دونوں ایک بیسے اموم ہیں یہ اس وقت آسان ہو گیا کہ جب انسان اپنے انسانیت بلگے سے اتنا دیر گیا کہ وہ انہیں حق اور باطن میں اور امہ اور معروف ہوں درمت اشخیص یہاں پر یہاں پر خبرنا ایک سوال جمعہ دار افراد علماء اور ہر دائر کے لئے جیسے دسترین اخیدتی مرکس کی جمعہ داری ہوتی ہے یہ پر چلنا ہے کہ دور جبیر کے مطلب کرے ہے یوں اور امریکہ کے مطلب سیاہ یہ چیز ہے کہ کبھی انسان کبھی اکثریت کے عالت میں اس کے اندر میں آنے کی ہو جیسے اقلیت منقرات کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی عالت پر سبب بنتا ہے منقرات کی طرف جاتے ہی کبھی اندھی تخیید سبب بن در دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت امدہ گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے کہ کتنے مختلف جہتوں کے ساتھ دشمن کوشش کرتا ہے کہ وہ نوجوان نسل گمراہ کرتے اور اس زمن میں امام جعفر صادق فرمائی سوال بہت شاہ جی 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 میں سوال آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے جب ایک اتنی زیادہ یلغار ہو تمام طرف سے مختلف ثقافتوں کی مختلف طرف سے حملہ ہو رہا ہو انسان اپنا جب لوگ راستہ گم کر بیٹھیں منحرف ہو جائیں تو کیسے پتہ لگایا جائے کہ حق کہاں پر ہیں مائل ہوتا ہے کبھی دین سے مائل ہوتا ہے کبھی باپوں سے مائل ہوتا ہے اگر یہ کام ہم سے ہو سکے کہ انسان کو یہ باور کرا دی جائے کہ دنیا کی ہر چینج سے خوبصورت انسان کی اپنی ذات ہے اپنا نفس ہے اور اپنی آخرت ہے یہ اگر اتنی خوبصورت رکھتی ہے جس کے روزے سے انسان دنیا کی طرح براہ ہوتا ہے اگر انسان کو تربیہ کے ذریعے یہ باور کرا دی جائے کہ سب سو خوبصورت ترین چیز خود انسان کی ذات ہے جس جا اور جس نفس اور جس بیان کے حقیمت میں جنت میں اثر آتی ہے وہ جنت اگر اتنی حقیمت اور خوبصورت ہے تو وہ معلول ہے انت خود انسان ہے تو یہ کتنے خوبصورت نہیں چاہیے خوبصورت بیشتر خوبصورت دائر بھی باتنی بھی ہیں یعنی انسان کے اندر میں خوبصورت اگر انسان تبدی بلائی جائے عبادت کی طرف مناجات معصومین انسان سامنے جانتا ہے کہ گراس کے اندر پانی میں جراسی ہیں لیکن علم اسے روٹا نہیں ہے پانی پی لیتا ہے لیکن جب جو درستی کی یقین سے اگر دیکھے گا اور جب جراسی اسے نظر آئیں گے اس وقت کبھی نہیں پی ے گا جنا کبھی اسی طرح ہے محصر غیبت کرنا جنا کرنا شراب وغیرہ جنا ہے علم ہے قبر مطلوس جائے جائے علم نہیں اسے نہیں روزتا اگر ترگیر کے جنگ انہوں یقین اگر بدل دی جائے تو ایک دم سے مسامنے جائے کہ نفقت رکھے گا جنا ان سے منقرات سے بلکہ انسے نفرتی ہو جائے جائے قسمت سے معصور صلی اللہ تو بہت قباحت کو دیکھ رکھیں نہیں دیکھتے فرمائے چاہتے بلکو تو میں سوال جو کر رہا تھا کہ قبلہ جب انسان دین کو گھن کر بیٹھے تو کس طرح سے پتہ لگائے کہ حق کہاں پر ہے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ایک سادہ لو قسم کی عوام ہوتے ہیں وہ نہیں جج کر پاتے ایک ہی برین کو مختلف ناموں سے بیجا جا رہا ہوتا ہے ہر جنگہ ہر کسی کے پاس اپنا ایک اسلام موجود ہے تو حق کو کس طرح سے پتہ لگائے ایک عام عوام یہ سوال امیر المومنین حیر نے موسیقی موسیقی جو انسان کو ہمیشہ مرحی سے ہدایت کی طرف شیطانی سے رحمان کی طرف اللہ جہنم سے جنت کی طرف اسے راضی کر لے ان کو پہچانا واطن مشکل ہے پہچانا بھی جائے اسے اپنانا بہت مشکل ہے اس کی مسائلیں آج کے جریعے سمجھائے جا سکتا آج اس کولوں میں تعلیم نہیں ان میں عرصتی نہیں بنائے جاتے ہیں فاردی ہو ابو سینہ ہو بو علی سینہ ہو شخطوسی نہیں بنائے جاتے ہیں یہاں پہ ڈانس کرنا ربز کرنا اور مقرب بہانوں سے افیشے بکرنا جب اتدائی ذہنیت کے بچوں کے ساتھ نہیں سمجھ ہو وہ اپنی تشخیص کو بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ میں کون کہاں 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 جانا ہے تو بیچارے ہم کو کہاں سے پھر کیا نہیں ہے لہذا ہماری کوشش نہیں چاہیے کہ اسے تعلیمی ادارے میں بچوں کو رب دیں کہ جہاں حق و باطن کی بات ہو مجات حلاقت کی بات ہو ادارت علمہ جہاں پر بات کی ادارت ہو اگر چیزیں موثر آئیں تو انشاءاللہ ملتری کے طرف قدم اٹھا سکیں جو آسانی سے کرمائیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکر گزار رہے ہیں قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کی ناظرین آپ سن رہے تھے جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب کو اسلام آباد سے مہت امدہ گفتگو کی کہ کتنی خوبصورتی کے ذریعے سے بلکل غیر محسوس طریقے سے دشمن اپنا کام کرتا امام جعفر صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ازہان میں ہماری احادیث کو بٹھا دو کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے قبل تمہارا دشمن اپنے گمراہ عقائد ان کے دماغ میں راست کر دے تو میں چاہیے کہ بچمن سے جو قبلہ جتنی ہم نے ہم کی گفتگو سنی جو بات کی اس کا جو منیچور ہی نکلتا ہے کہ ایک ایسے تعلیمی ادارے کی طرف ایک ایسے انسٹیوشن کی طرف قبلہ فرما رہے تھے کہ جہاں پر نہ صرف دنیاوی علوم بھی پڑھائے جائیں بلکہ ان کو بچپن سے ہی شناخت دین بھی بتائی جائے ان کو یہ بتائی جائے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں ہو اور کہاں جہاں نہ آئیں ان تین حالت جو مولا امیر مومنین حضرت علی بلخیر کیا ہے اس کا مشن کیا ہے وہ کیوں آیا ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس میں میل جول کرنا ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کیا نفس کی طہارت ہے کیا نفس کی خباستیں ہیں کن چیزوں سے دور رہنا ہے کن چیزوں کے پاس جانا ہے کن چیزوں سے براد کرنی ہے کن چیزوں سے محبت کرنی ہے کن چیزوں سے مجھے نفرت ہونی چاہیے تمام چیزیں پتا ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بھی کہے اور تمام خباستوں اور شدالتوں کے ساتھ شامل بھی ہو اور اس کے بعد پربردگار سے توبہ کی بھی امید رکھے بیٹھا وہ مطلب چاروں طرف سے چیزیں ملی جھولی نہ چل نہیں ہو ان ازہان کے اندر چیزیں باقیدہ کلیر ہونی چاہیے کہ کیا چیز برائیاں ہیں کیا چیز شیطان کی طرف سے دیئے بھی حکم ہے اور کیا چیز پربردگار کی اس کی رہوان کی آیاتیں ہیں اور ان کے جو ہے وہ تعلیمات کی روشنی میں مجھے کس طرح سے زندگی کے اپنے اس سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے تمام چیزوں کو کلیر ہونا چاہیے اور جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے برائی کا حکم دینا تو بڑی جہتوں کے ساتھ آج کل جو ہے وہ اس کی اوپر کام زور و شور سے جاری ہیں بعض دفعہ ڈراموں کے ذریعے سے بعض دفعہ مختلف کھیلوں کے ذریعے سے بعض دفعہ مختلف جو ہے وہ فیشن کے نام پر مختلف طریقوں سے ہمارے نوجوان نسل اس کے اوپر محل کیا جاتا ہے اور ہمارے اپنے کلچر کے ایک ملک کے پورے کلچر کے اوپر ایک قوم کے کلچر کے اوپر دوسرے کلچر کو میڈیا کے ذریعے سے حاوی کر دیا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے پتہ میں نہیں چلتا کہ جناب علی ہم سنتے ہیں کہ یہ فنہ جنگہ ملک کے ڈرامے ہمارا ملک امپورٹ کرے گا وہ چلا جائیں گے اب یہ سب اتنا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت بری سازشیں ہوتی ہیں بہت بڑے کام ہوتے ہیں ایک دوسرے کلچر کو لا کر آپ کے کلچر کے اندر ضم کر دینا دھیرے دھیرے کام کرنا اور دس بیس سال کے بعد پورا نقشہ بدل جائے گا جہاں پر بغیر تلوار چلائے آپ اپنی جنگ جیت جائیں گے اس کی اوپر نمیسمنٹ کی جاتی ہیں بلین اٹریلینز ڈالر کی اس کے اوپر کام ہوتا ہے مگر ایک عام آدمی جو دو وقت کی روٹری کے لیے پریشان گھونتا ہے اس کی اقل یہاں تک نہیں پہنچتی اور اس کو اس سے سروکار بھی نہیں ہوتا مگر اس کے گھر میں بھی ایک ٹی وی موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح اس حوالے سے بہت ہی ہوشیار ہونا ہوگا یہ ہمارے بچے اس کے لیے میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم ان کو کیا حکم دے رہے ہیں کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں یہ نہ ہو کے بعد میں پھر ہماری پوری کی پوری نسل ہمارے تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے عقائد کو ہمارے کلچر کو ہماری ہر چیز چھوڑ کر ایک جدہ گانہ اپنی ایک لائن اختیار کرے اور اس کے اوپر رمضہ ہو جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں اور موت اکتے ہوئے اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر سختی سے دیکھنا ہوگا اس کا حل یہ نہیں کہ گھر میں ٹی وی نہ رکھا جائے ٹی وی رکھا جائے مگر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کیا دیکھنا ہے اس کا انتخاب ہو بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو کہ باقیدہ فیملی چینلز ہیں اس کے اوپر دین کی تبلیغات بھی ہوتی ہیں اچھے ڈرامے بھی آتے ہیں بعض چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے معاشرے میں اس طرح کے لیے جو ہے وہ ایک اسلامی جو کلچر ہے اس کی پرموشن کے لیے بھی بات ہوتی ہے تشکیلات کے اوپر بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس سب تمام چیزوں کے اوپر واہیات چیزیں ہی آئیں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو کیا علاو کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو کیا حکم دیتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو برائی کا حکم دے مگر تمام چیزوں کے اوپر قدرانے نہ لگا کر ان کے اوپر نگاہ نہ رکھ کے در اصل ہم برائی ہی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر بریک پر بریک سے واپس آئیں گے آپ کی قیمتی آرہ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی قیمتی آرہ کا ہمیں شدہ سے انتظار رہتا ہے چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر